محرم شریف محرم شریف محرم شریف حضرتِ والدین تجھے یار نہیں آیا سارا پورا پورا سال تم والدین کو آنکھیں دکھاتا ہے پورا پورا سال تم والدین کو گالیاں بگتا ہے اپنی بہن کو گالی بگتا ہے اپنی ماں کو گالی بگتا ہے محرم آتے ہی تم حسینیت دکھاتا ہے وہ بھی دھول وجا کر میں that میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسینیت دکھاؤ اچھی بات ہے لیکن دھول وجا کر نہیں ایسا کردار اپنا او کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ یہ یزیدیوں والا کام نہیں حسینیوں والا کام ہے یہ حسینیوں والا کام ہے اور یہ دھول وجانہ حسینیوں والا کام نہیں یہ دھول وجانہ حسینیت کی علامت نہیں یہ دھول وجانہ حسینیت کی علامت نہیں دھول وجانہ اگر کسی کی علامت ہے تو وہ یزید کی علامت ہے دھول وجانہ کسی کی علامت ہے تو اہلِ بیعت کے دشمنوں کی علامت ہے دھول وجانہ کس کی علامت ہے اہلِ بیعت کے غستاخوں کی علامت ہے دھول وجانہ اہل بیت کے غداروں کی علامت میں جنہوں نے مظلومانِ کربلا کو شہید کر دیا مظلومانِ کربلا کو شہید ہی دیا اللہ اکبر قبیدہ میں یہ نہیں کہتا امامِ حسین کی یاد میں مت رو میں یہ نہیں کہتا امامِ حسین کی یاد میں مت رو خوب رو امامِ حسین کی یاد میں لیکن جب امامِ و امامِ پاک کا واقعہ سمک ہے امامِ پاک کی شہدت کو یاد کر کے آنسوں نکل آئیں وہ بات الگ ہے امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے ہاں سے نکل آئیں وہ بات الگ ہے لیکن دزبی محرم آتے ہی ایک محرم سے لے کر دزبی محرم تک دھول بجانا اور جب دھول کو محلوی منع کرے تو اس کو یزیدی کہنا ان تمام خرفات سے توبہ کرلو میں آپ کو بتا ہوں آج ایک دنیا کا عظیم رہبر آج دنیا میں ایک عظیم مقرر ایک عظیم خطیب جس کی شان میں کیا بیان کروں بہت اچھا خطیب ہے جس کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں جس کی باتیں لوگوں کے دلوں کو پکڑتی ہیں جس کی جانا جانے جس کی تقریر سے لاکو کروڑوں لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے جس کی تقریر سے لاکو کروڑوں گناہگاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے جس سے دنیا اولاد مصطفیٰ اولاد رسول اولاد حسن اولاد حسنین کریمین سید امین القادری کے نام سے جانتی اور پہچاتی ہے وہ سید امین القادری کہتے ہیں کہ معالیوں کو یزید ہی کہنے والوں وہ سید امین القادری کہتے ہیں کہ لوگ جب معالی دھول بجانے کیلئے منا کرتا ہے لوگ اس کو یزید ہی کہتے ہیں سید امین القادری کا ویان میں آپ کو سنا سکتا ہوں سید امین القادری کا وہ خطاب میں آپ کو سنا سکتا ہوں سید امین القادری کہتے ہیں سید امین القادری کا ویان ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ معالیوں کو یزید ہی کہتے ہو سید صاحب کہتے ہیں میں تو ایک سید ہوں میں تو سیدوں کے گھرانے سے ہوں میں تو اولاد حسین ہوں میں تو اولاد غلص آزم ہوں میں تو اولاد امام زین العابدین ہوں اولاد امام جعفر صادق ہوں اولاد امام باقر ہوں اولاد علی جبباد ہوں اولاد حسن عسکری ہوں اولاد نقی ہوں اولاد تقی ہوں علی رضا ہوں اللہ اقبر قبیلہ سید صاحب کہتے ہیں کہ اگر دول بجانے والوں تم میں حمد ہے حمد تم معالیوں کو تو عزیدی کہتے ہو اگر تمہارے اندر حمد ہے اگر تمہاری ماں نے دودھ بلایا ہے اگر تمہیں ایک باپ کی اولاد ہو تو مجھے عزیدی کہہ کر دکھاؤ سید صاحب کہتے ہیں میں سید ہوں مجھے عزیدی کہہ کر دکھاؤ میں دول کے لیے منا کر رہا ہوں سید صاحب کہتے ہیں اور سرے آن کو اعلان کرتے ہیں دول وجانا حرام ہے دول مت وجاؤ سید صاحب کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب خیمہ جلائے جا رہے تھے اس وقت کیا دول وجہ رہے تھے جب امام علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی کیا اس وقت دول وجہ رہے تھے جب امام حسین کی شہادت ہوئی تھی کیا اس وقت دول وجہ رہے تھے جب علی ازگر کے حلق میں تیر گھسا تھا کیا اس وقت دول وجہ رہے تھے جب سیدہ زینب کربلا کے باقے کے بعد ٹوٹا ہوا خندر لے کر کربلا پر پہرہ دے رہی تھے کیا اس وقت دول وجہ رہے تھے جب یزیدی ظالموں نے ننیسی سکینہ معصوم سکینہ چھوٹی سی سکینہ کے گال پر تھپڑ مارا تھا کیا اس وقت دھول وجہ رہے مجھے بتاؤ کونسی کتاب تمہیں اجازت دیتے ہیں دھول وجہانے کے مجھے بتاؤ کونسی اللہ قبلی تمہیں اجازت دیتا ہے دھول وجہانے کے اور مجھ سے آپ یہ بات اور کان کھول کر چنہیں اگر لوگوں کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں امام حسین کا ڈنگ کا بجائے ارے بے وقوع ڈنگ کا امام حسین کیا ایسے بجے گا ارے ڈنگ کا بجانا ہے تو نمازیں پھر تیرے باپ نے تجھ کو نمازیں پھلنا نہیں سکھایا تیری ماں نے تجھ کو نمازیں پھلنا نہیں سکھایا تیرا باپ اور تُو دھولوں میں شامل ہوتا ہے کان کھول کر سن لے کسی اللہ والے نے کبھی ڈھول نہیں بجایا ڈھول اور بجایا ہو تو مجھے دکھا کسی کتاب میں جائے دکھاؤ تو دکھا ڈھول بجانا سخت حرام ہے حرام ہے حرام ہے نجائے ہمت ہے تو معلومیوں کو تو یزیدی کہتے ہو صحیح صاحب کو کہہ کر دکھاؤ اور مجھے پتا ہے میری اس تقریر سے نجانے کتنوں کے پیٹ میں درد ہوگا لیکن سنو ان سب کے پیٹ کے درد کو بڑھانے کے لیے جو میری تقریر سے جن کے پیٹ میں درد ہوگا میں نے ڈھول کی اوپر تقریر کر دی انہیں کے پیٹ کے درد میں اضافہ کرنے کے لیے پیٹ کے درد کو بڑھانے کے لیے میں اور کہتا ہوں کہ ڈھول بجانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور ڈھول بجانا حسینیت کی علامت نہیں یزیدیت کی علامت ڈھول بجانا چھو ڈھول بجانا چھو حسین بنو اصل میں جو حسینی ہوگا وہ سنی ہوگا جو سنی ہوگا وہ حسینی ہوگا جو حسینی نہیں وہ سنی نہیں جو سنی نہیں وہ حسینی نہیں حسینی ہونے کے لیے سنی ہونا بہت ضروری ہے اور سنی ہونے کے لیے حسینی ہونا بہت ضروری ہے تو میرے پیارے میں آپ تمام سے بھونگا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور یہ دھول بغیرہ سے توبہ کر لو دھول باجے مت بجاؤ کسی کتام میں اجازت نہیں ہے دھول بجانے کی کسی کتاب نے اجازت نہیں دی دھول بجانے کی کسی کتاب نے نہیں کہا دھول بجانے سے توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو یقیناً پربردگار تمہیں معاف کر دے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرو یقیناً پربردگار تمہیں معاف کر دے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرو دھول بجانے سے توبہ کرو تب ہی تو کامیاب ہوگے ایسے تم کامیاب بنائے